و سب بھی و بارک و سلیم صلو علیہ السلام علیکی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناتِ باق کا مطلع پہنچا رہا بلکل بولتے ہوئے آپ کو سننا ہے سبحان اللہ الحمدللہ کی گونجی میں تاکہ میرے بعد شائرِ اسلام برادرِ گرامی شہنشاہِ ترنم حضرتِ نصیم سہر کے آوی اس کے بعد شائرِ حردِ لزیز حضرتِ صغیر سبا مراد آبادی کو بلکل خوبصورت انداز میں آپ سن سکیں میں ناتِ باق کا مطلع پہنچا رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں اندھیرہ چھا گیا شمع جلانے کی ضرورت ہے 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 نبی کے ذکر کی محفل سجانے کی ضرورت ہے نبی کے ذکر کی محفل سجانے کی ضرورت ہے اور عالی حضرت سرکار نے فرمایا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہی ہو چوروں کی رکھوالی ہے اس تناظر میں ایک شیر میں پہنچا رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں دیکھیں چورا لے جائیں گے ایمان مومن جاگتے رہنا چورا لے جائیں گے ایمان مومن جاگتے رہنا چورا لے جائیں گے ایمان مومن جاگتے رہنا یہ دولت چوروں سے ہر دم بچانے کی ضرورت ہے یہ دولت چوروں سے ہر دم بچانے کی ضرورت ہے اور علماء کرام کی دعائیں لیتے ہوئے واقعی کی روشنی میں ایک شیر ملاحظہ فرمائیں ادھر والے حضرات بول دیں سبحان اللہ دیکھیں ملاحظہ فرمائیں نبی سے اہد کر کے آ رہی ہوں میں ہی رنبولی نبی سے اہد کر کے آ رہی ہوں میں ہی رنبولی نبی سے اہد نبی سے اہد کر کے آ رہی ہوں میں ہی رنبولی میرے بچوں چلو وعدہ نبھانے کی ضرورت ہے نہ رہی تکبیر نہ رہی رسالت شائر اسلام جناب دلکش راچوی صاحب غریب نواز کانفرنس غلامان غریب نواز خاجہ کا ہندوستان ہمیں بولیے لے بھائی زندہ بات سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ رب العزت فضل فرمائے اور جی جی یہ شیر ایک بار اور پہنچا رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ نبی سے اہد کر کے آ رہی ہوں میں ہی رن بولی نبی سے اہد نبی سے اہد کر کے آ رہی ہوں میں ہی رن بولی میرے بچوں چلو آدانی بھانے کی ضرورت ہے میرے بچوں نعرہ تغویر نعرہ شرق علماء اہد زندہ نعرہ تغویر سبحان اللہ اور کربلا شریف کے حوالے سے ایک شیر میں پہنچا رہا ہوں بلکل الگ نوعیت کا شیر ہے دیکھیں لڑائی ہو چکی اب جیت کا اعلان ہو جائے دیکھیں لڑائی ہو چکی اب جیت کا اعلان ہو جائے لڑائی ہو چکی اب جیت کا اعلان ہو جائے صداعی کے اصغر مسکرانے کی ضرورت ہے صداعی کے اصغر مسکرانے کی ضرورت ہے یہ دیکھیں جماعت اہل سنت کے ذمہ دار آلی و دیر خطیب ہندوستان لائک صدیت رام حضرت اللہ اچھا حضرت کی بلا رہے ہیں نعرہ تکبیر زندگی کے ساتھ نعرہ تکبیر آپ یہ ثابت کرو کہ پیروں سے عقیدت کتنی مضبوط ہے اور اللہ کے مقدس ولیوں سے ہمارا رشتہ کتنا مضبوط ہے اپنے نعروں میں اس کا ثبوت دیں آپ نعرہ تکبیر سراج ملت کا کھانے والوں آپ ان کا گانہ بھی شکھو نعرہ تکبیر نعرہ رشالت فیضان شراج ملت فیضان شمش ملت شہزاد شمش ملت پیر طریقت مرشد برحق حضرت اللامہ حضور امین الحدا صحب قبلہ فیضان بیت الانوار حضور امین الحدا صحب قبلہ نعرہ تکبیر سبھی لوگ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں اب میں کسی سے بھی نہیں کہوں گا کہ جو دور ہیں وہ نزدیک آ جائیں جو پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں خدا کی قسم یہ نبی کہ وہ عظیم وارث ہیں اور سراج ملت کے وہ بوتے اور شمش ملت کے شہزادے ہیں کہ آپ ان کے سامنے اپنی سیاح پیشانی لے کر حاضر ہو جاؤ اگر ان کا کرم چھون کر اٹھا اور نگاہِ انعیت آپ کی کالی پیشانی پہ پڑ گئی تو آپ کا مقدر چمک جائے گا اب اگر جو چاہیتا ہے کہ ہم سامنے رہیں اور حضور کا نگاہِ حضور کی نگاہِ کرم ہماری پیشانی پہ پہنچائے ہمارا گھر بھی پرنور ہو جائے ہماری اولاد بھی منور ہو جائے ہماری دنیا بھی روشن ہو جائے ہمارا اقبہ بھی روشن ہو جائے جو ایسا چاہیتا ہے وہ قریب آئے ورنہ تاریخ انور کو کوئی مطلب نہیں محترم حضرات اب آج کا یہ اجلاد میں سمجھتا ہوں کہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس لیے کہ سرپرستی اجلاد صدر اجلاد حضور پیر طریقت بدر شریعت ناشرِ مسلکِ عالی حضرت خانقاہ بیت الانوار شریف کے تمام تر فیوز و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹ کر کے اپنے غلاموں کے درمیان تقسیم کرنے والی شخصیت اور آپ کی ایمان و عقیدے کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے والی شخصیت یعنی حضور امینِ ملت مدد ذلہ العالی شہزادِ حضور شمسِ ملت بنفسِ نفیس ممبرِ نور پہ حاضر ہو گئے ہیں اس لئے اب بھی اگر آپ دور رہیں گے تو یہ آپ کی حرمہ نصیبی ہوگی اس لئے قریب آ کر کے بزرگوں کی زیارت کیجئے اور اپنے دامنِ مراد کو تر کیجئے بس میں حضرت کی دعائیں لیتے ہوئے شیر پہنچا رہا ہوں ملائزہ فرمائیں جھوم کر کے ایک بار بول دیجئے سبحان اللہ دیکھیں شیر دیکھیں دعائوں کے ساتھ اور محبت سے لہک کر کے بول دیجئے سبحان اللہ پتہ چل جائے گا اپنا پر آیا کسی کو کہتے ہیں پتہ چل جائے گا اپنا پر آیا کسی کو کہتے ہیں پتہ چل جائے گا پتہ چل جائے گا اپنا پر آیا کسی کو کہتے ہیں رضا کے نام کا نعرہ لگانے کی ضرورت ہے رضا کے نام کا نعرہ لگانے کی ضرورت ہے مکتے کا شیر میں پہنچا رہا ہوں ملائزہ فرمائیں دیکھیں بسائے رکھو دل کشی گمبد خزرہ نگاہوں میں بسائے رکھو دل کشی گمبد خزرہ نگاہوں میں بسائے رکھو دل کشی گمبد خزرہ نگاہوں میں نگاہوں کا چمن کر لہ لہانے کی ضرورت ہے نگاہوں کا چمن کر لہ لہانے کی ضرورت ہے یہ دیکھیں حضرات قطیب ہندوستان حضرت اللہ فیصل حسین صاحب صلی اللہ مدد اللہ علی محمر نور پہ حاضر ہو گئے میں بڑی تیزی کے ساتھ کیونکہ یہ جسن غریب نماز ہے اس لئے منقبت کہ ایک دو بند آپ کی شدمت میں پہنچا رہا ملائزہ فرمائیں لیکن ایک بار محبت سے سرکار غریب نماز کی بارگاہ ہمیں یہیں سے بیٹھے بیٹھے حاضری دیتے ہوئے جھوم کر کے بول دیجئے سبحان اللہ دیکھیں عشق احمد کی سنجر میں شما جلی عشق احمد کی سنجر میں شما جلی عشق احمد کی سنجر میں شما جلی روشی سوئے اج میرے جس کی جلی جسے پر نور بھارت کی ہر ایک گلی جسے پر نور بھارت کی ہر ایک گلی کھل اٹھیں کہہ کے ہاں کھل اٹھیں کہہ کے دل کی یہ ہر ایک گلی خاجہ ہند الولی دوسرا برہ برہ ملائزہ فرمائیں ہندو میں لائے تشریف و خاجہ پیا ہندو میں لائے تشریف و خاجہ پیا پرچم دین اسلام لہرہ اٹھا مصطفی جانے عالم کا دن کا بجا مصطفی جانے عالم کا دن کا بجا ہلکہ اے کفر میں ہلکہ اے کفر میں مچ گئی کھل بلی خاجہ ہند الولی خاجہ ہند الولی خاجہ ہند الولی خاجہ ہند الولی اور یہ بطور خاص پہچا رہا ہوں ملائزہ فرمائیں لیکن محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ دیکھیں دعاوں کے ساتھ آؤ آؤ چلو آؤ آؤ چلو جنتی میل میں آؤ آؤ چلو جنتی میل میں شہن زامو خطب کلی اری ریل میں آؤ آؤ چلو جنتی میل میں شہن زامو خطب کلی اری ریل میں باقی آنے والی جائیں گے جیل میں باقی آنے والی جائیں گے جیل میں باقی آنے والی جائیں گے جیل میں خلد میں چش سیاں خلد میں چش سیاں خلد میں چش سیاں دلولی خوا جائیں دلولی مقدے کا بد پہنچا رہا ہوں عقیدت و محبت کے ساتھ بول دیجئے سبحان اللہ سرکار غریب نواز کا آستانہ سلامت رہے اور خان غاہ بیت الانوار کے تمام تر فیوز و برکات کے وہ تمام تر دروازے سلامت رہیں جن سے آپ ہمیشہ مالہ مال ہوتے ہیں حضور شمس ملت کی روحانی دعا لیتے ہوئے اور اس وقت حضور پیرے طریقت حضرت اللہ مالحاجو شعب حضور اللہ مالحاجو شعب اللہ مالحاجو شعب اللہ مالحاجو شعب یعنی امین ملت کی تمام تر دعائیں لیتے ہوئے مقدے کا بند میں پہنچا رہا ہوں محبت کے ساتھ ایک بار بول دیجئے سبحان اللہ اللہ مالحاجو شعب بھی کیوں ملتی ہے بھارت کے سلطان سے کیوں نہ دل کشفہ ہے من کا پتشان سے کیوں نہ دل کشفہ ہے من کا پتشان سے کیوں نہ دل کشفہ ہے من کا پتشان سے اس کو شہرت ملی اس کو شہرت ملی اس کو شہرت نسی کی پدلت ملی خاجہ ہند الولی خاجہ ہند الولی